بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد ہے یور بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انسانی کان کے بارے میں دیئر سٹوڈنٹس اس کی سٹکچر کیا ہوتی ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور اس کے لیے چلتے ہیں وائٹ پورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریفیس لیچر میں انسانی آنکھ کی خرابیوں کو ہم نے ڈسکس کیا اور مسلمان سائنس دانوں کی خدمات کو ڈسکس کیا انسانی آنکھ کی خرابیاں نائٹ بلائنڈنس ہے انسانی آنکھ کی خرابیوں کی بات کی جائے کلر بلائنڈنس ہے میوپیا ہے ہائپر میٹروپیا ہے نائٹ بلائنڈنس میں ڈیم لائٹ میں دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے کلر بلائنڈنس کی وجہ سے بیسک کلر میں ڈیفرنس کرنا مشکل ہوتا ہے میوپیا کو شورٹ سائٹ کہتے ہیں ہائپر میٹروپیا کو لونگ سائٹ کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس مسلم سائنٹس کی بات کی جائے علی ابن عیسیٰ ہیں اور ابن الحیسم ہیں یہ دو مسلمان سائنس دان ہیں جنہوں نے آنکھ پر کام کیا اس کی بیماریوں پر کام کیا اس کی سرجری پر کام کیا بیماریوں کی عدویات پر کام کیا آنکھ کے کام کرنے کے عمل پر روشنی ڈالی آنکھ کی بناوٹ پر کام کیا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا وین سائیکل کے بارے میں بتایا ریفلیکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن کے قوانین کو وضع کیا اور اس میں سے ایک سائنس دان ابن الحیسم کو فاؤنڈر آف آپٹکس کہا جاتا ہے اس کی کتابوں کو نیوٹن کی کتابوں کی طرح اہمیت دی جاتی ہے آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ائر کے بارے میں ائر کی بات کی جائے ائر کو کان کہا جاتا ہے اور یہ ایک ریسپٹر ہے ریکالیو میموری ریسپٹر ان آرگنز کو کہا جاتا ہے جو سٹیمولائے کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں آئی بھی ایک ریسپٹر ہے جو وین سے ریلیٹڈ سٹیمولائے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کان بھی ایک ریسپٹر ہے جو دیکھنے کی بجائے سننے سے متعلق سماعت والے سٹیمولائے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں کان کے بارے میں it is an organ جو کے ریسپٹر ہے that helps in hearing and maintain body balance مختصر ہے نا آپ کان کے بارے میں اگر short question پوچھا جاتا ہے it is a receptor organ that helps in hearing and maintain body balance یہ ایک receptor organ ہے کہ جو سننے میں مدد دیتا ہے جسم کے توازن کو برقرار رکھتا ہے آئیے کان کی structure کو discuss کرتے ہیں اس کے function کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں dear students اگر ہم parts کی بات کریں انسانی کان کے three major parts ہیں middle ear external ear اور inner ear آپ کے سامنے آپ کے سامنے white board پر ڈائیگرام موجود ہے آئیے ڈائیگرام کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے external ear یہاں تک external ear ہے dear students external ear مشتمل ہے پنہ پہ auditory canal پہ اور air drum پہ سب سے پہلے پنہ ہے آپ کے کان کا یہ باہر والا حصہ cartilage کا بنا ہے cartilage کہا جاتا ہے نرم ہڈی کو dear students اس کے بعد auditory canal ہے یہاں پر hairs موجود ہیں اور خاص قسم کے glands ہیں جو wax پیدا کرتے ہیں یہ بال اور یہ wax ان دونوں کا اہم کام ہے اندر آنے والی ہوا کو صاف کرتے ہیں dust particle کو trap کرتے ہیں ہوا میں نمی کو شامل کرتے ہیں ہوا کے temperature کو جسم کے مطابق بناتے ہیں یہ filtration کا کام ہے جو external ear میں ہوتا ہے dear students پنہ سے ہوتی ہوئی ہوا auditory canal میں آتی ہے auditory canal سے air drum تک جاتی ہے air drum کا دوسرا نام timpanum بھی ہے air drum کو timpanum کہا جاتا ہے air drum کے بعد external ear ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ والا portion یہاں سے لے کر یہاں تک بلکہ اس کو تھوڑا سا آگے کر لیجئے یہاں تک oval window تک یہ middle ear کا ہے oval window تک یہاں تک جبکہ یہ inner ear کا portion ہے یہاں پہ middle ear کو دیکھئے middle ear میں سب سے major structure middle ear bones ہیں ڈیر سوڈنٹس تین ہڈیاں ہیں جو درمیانی کان میں پائی جاتی ہیں انہیں انکس مالیس اور سٹیپیز کہا جاتا ہے یہ بہت اہم ہڈیاں ہیں ان کی وائیبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ ویفز آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں مالیس انکس اور سٹیپیز کے نام یاد کر لیجئے objective type questions کے لیے important ہیں آپ سے short question کی فارم میں پوچھے جا سکتے ہیں ایم سی کی اس میں پوچھے جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کے ٹیکس بک میں منشن ہے آپ کے جسم میں پائی جانے والی سب سے چھوٹی ہڈی بھی ان تین ہڈیوں میں سے ایک ہے میڈل ایئر کو سپریٹ کرتا ہے یہ آول ونڈو میڈل اور انر ایئر کو سپریٹ کرتی ہے اس کے بعد آگے کی طرف جب ہم موف کرتے ہیں یہ انر ایئر ہیں جس میں سیمی سرکولر کے نالز ہیں اسی طرح یہ کوکلیا ہے یہ راؤنڈ شیپ میں لپٹی ہوئی جو نالیاں ہیں انہیں کوکلیا کہا جاتا ہے اور بلکل سینٹر میں ویسٹیبیول ہوتی ہے یہ ویسٹیبیول سے نرو ہے جو برین کے پاس جاتی ہے یہ کوکلیا سے نرو ہے جو برین کے پاس جاتی ہے کوکلیا جو لپٹی ہوئی نالیاں ہیں ان کے اندر ایک فلویڈ ہوتا ہے اب دیکھئے آپ اس کان کی سٹرکچر کو سب سے پہلے ایکسٹرنل ایئر ہے ایکسٹرنل کے بعد میڈل ایئر ہے میڈل کے بعد اینر ایئر ہے ایکسٹرنل ایئر میں ہم نے ڈسکس کیا پننہ یہ سب سے باہر یہ کارٹی نرم ہڈی کا بنا ہوتا ہے اس کے گرد کورنگ مطابق بناتے ہیں اس کے بعد یہ ایئر ڈرم ہے جس کو ٹیمپینم بھی کہا جاتا ہے یہ ایکسٹرنل ایئر کا آخری حصہ ہے اس کے بعد ایکسٹرنل ایئر ختم ہو جاتا ہے پھر میڈل ایئر ہے میڈل ایئر میں میڈل ایئر بونز ہیں جنہیں میڈل ایر سٹیپیز ہیں اور اس کے بعد اوول ونڈو ہے یہ سیپریٹ کرتی ہے میڈل اور ایئر ایئر کی بات کی جائے سب سے سینٹر میں ویسٹیبیول ویسٹیبیول سے نرب نکلتی ہیں اور اس سے اوپر سیمی سرپلر کے نال ہیں جبکہ یہ کوکلیا ہے یہ لپٹی ہوئی نالیا ہیں ان کے کے ذریعے سے ہمیں چیزوں کے سننے کا احساس ہوتا ہے یہاں پر سب سے پہلے ساؤنڈ ویفز آتی ہیں پننہ سے آڈیٹری کینال میں آڈیٹری کینال سے ایئر ڈرم کی طرف ایئر ڈرم وائیبریٹ کرتا ہے یہ وائیبریشن منتقل ہوتی ہے میڈل ایر سٹیمولیس کو ریسی کرتی ہیں نرف اور یہ نرف کوکلیا سے سٹیمولیس کو لینے کے بعد برین تک جاتی ہیں ہمیں کسی بھی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے اور ہمیں ہیرنگ کا احساس ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے انسانی کان کی ایناٹمی ہے آپ نے اس کی دیائیگرام کو یاد کرنا ہے لیبل ڈائیگرام آپ سے سوال کی صورت میں پوچھ جا سکتی ہے آئیے فردر جٹیلز کو دیکھتے ہیں ایک اور اہم کام انسانی کان کا یہ بھی ہے یہ جسم کے توازن کو برقرار رکھتا ہے ہم نے ڈسکس کیا انر ایر میں تین چیزیں ہیں ایک سیمی سرکولر کینال ایک ویسٹیبیول اور ایک کوکلیا کوکلیا کی بات کی جائے تو اس میں موجود سلویڈ کی وائبریشن سے سٹیمولیس پیدا ہوتا ہے اور نرب ایمپلس برین تک جاتی ہے آپ کو آواز سنائی دیتی ہے جبکہ باقی دو سٹرکچرز کی بات کی جائے جنہیں ہم نام دیتے ہیں سیمی سرکولر کینال کا اور ویسٹیبیول کا یہ ہمارے جسم کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں ہمارے سر اور بکیہ دھر کی مومنٹ کو ریگولیٹ کرتی ہیں ریالائز کرتی ہیں اور توازن کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں یہاں پہ اور structure یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میڈل ایر کے اندر ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے اسٹریشین ٹیوب کہتے ہیں یہ کان کا نیزل کیویٹی سے رابطہ قائم کرتی ہے ایر اینڈ نیزل کیویٹی ڈیر سوڈنٹس آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے اسٹریشین ٹیوب کا کام بتائیے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ میڈل ایر کا پورشن ہے اور اس کا بنیادی کام ناک کو اور کان کو 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 کارڈینیٹ کروانا ہے آپ کے ایر اور نیزل کیویٹی میں رابطہ قائم کرنا ہے یہاں پر ان دونوں کا فنکشن بھی ہم نے ڈسکس کیا سیمی سرکولر کینال اور ویسٹریویل جو کے انر ایر میں پائی جاتی ہیں یہ جسم کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں کچھ انٹریسٹنگ انفرمیشن ہے وہ بھی سمجھ لی تی سنڈر سٹرم بجلی چمکتی ہے جس کو ہم الیکٹریکل لائٹننگ کہتے ہیں تو ہمیں چمکتی ہوئی پہلے دکھائی دیتی ہے جبکہ بادلوں کی گرج بعد میں سنائی دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیڈ زیادہ ہے جبکہ سانڈ ویف کی سپیڈ نسبتا کم ہے یہ ہے اسی لیے ہمیں بجلی چمکتی ہوئی پہلے دکھائی دیتی ہے اور بادلوں کی گرج بعد میں سنائی دیتی ہے dear students اسی طرح سے اگر ہم بات کریں soundless word کی یعنی ایسے لوگ جو کہ deaf ہیں بہرے ہیں سن نہیں سکتے ہیں اس condition کی definition پوچھی جا سکتی ہے deafness کیا ہے it is a state where hearing is not possible deafness ایک ایسی state ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان سن نہیں سکتا ہے اور اس کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں dear students مختلف وجوہات ہیں soundless word کی middle ear bones میں infection اس کی وجہ ہو سکتا ہے اگر middle ear bones میں defect ہے وجہ بن سکتا ہے air drum کا infection وجہ بن سکتا ہے اس طرح station tube میں خرابی آ جائے یہ بھی وجہ بن سکتی ہے blow on cheeks اگر چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ گال پہ زور سے تھپڑ لگائے جائیں اس سے بھی آواز متاثر ہوتی ہے سماعت متاثر ہوتی ہے انسیکٹس کا attack بھی وجہ بن سکتا ہے اور pointed objects نوکیلی چیزیں اگر وہ آپ کے کان کو متاثر کریں تو بھی deafness پیدا ہو سکتی ہے بہرہ پن پیدا ہو سکتا ہے dear students ہم نے discuss کیا انسانی کان کے بارے میں ہم نے چیزیں important ہیں انسانی کان پر long question بن سکتا ہے deepness پہ short question پوچھا جا سکتا ہے اس کی وجوہ پہ short question پوچھا جا سکتا ہے soundless word سے کیا مراد ہے short question پوچھا جا سکتا ہے کسی طرح کسی ایک terminology سے متعلق short question پوچھا جا سکتا ہے کام ہے یہ تمام سوالات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں مجھے امید ہے آج کا یہ lecture آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا لیکن سمجھنے کے بعد یاد بھی کرنا ہے نو ڈاؤن بھی کرنا ہے مجھے امید ہے آپ teacher کی instructions کو follow کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے dear students اگلے lecture تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ